بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدار کی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں افطاری کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے اب یہاں پہ میرے بھائیوں میں ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں مشہور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت آ جائے اس وقت دعا مانگی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاذ اللہ کی کروڑ و رحمتیں ہون پر اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اطاف فرمائے ہم نے تو بابا جن سے ایک حرف بھی پڑا ہم تو ساری زندگی ان کو دعائیں دیتے رہیں تو ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے اللہ ہی اپنی شان کے مطابق ان کو اجرے عظیم اطاف فرمائے ہمارے استاذ حضرت قاضی صلی اللہ صاحب نور اللہ مرقضہ ہو نے ہمیں یہ حدیث پڑھائی تو فرمایا ایک مشہور مطلب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ارض کر دی فرمایا ایک مطلب وہ ہے جو میرا جی چاہتا ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب روزے دار روزے سے پہلے افطاری قریب ہے اللہ کے آگے دعا مانگے اعلان ہو گیا افطاری کا وقت ہو گیا روزے دار روزہ کھول لے یہ اپنی دعا مکمل کر کے خجور کھائے یا پانی کا گھونٹ پیئے ساری نعمتیں اب سامنے موجود ہیں اب اس کا جی چاہتا ہے کہ بغیر سٹاپ کے چلتا جائے لیکن پھر ہاتھ اٹھا لے پھر ہاتھ اٹھا لے اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کرے وہ اللہ جتنی توفیق دے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ آدھا منٹ پھر دعا مانگ کے پھر دوبارہ کھانا شروع کرے فرمایا یہ ہے کیوں یہ لمحے ہیں پہلے تو دعا مانگنی تھی انتظار تھا اب سامنے ہر چیز موجود ہے اور میرے لئے حلال کر دی گئی ہے میں جس کو چاہوں پکڑوں جس طرح چاہوں کھاؤں لیکن پھر میں کہتا ہوں اللہ تیرے لئے رکا ہوا تھا اے اللہ میں بندہ تیرا ہوں مجھے ضرورت ہے تجھ سے مانگنے کی اللہ نعمتیں موجود ہیں میں پھر بھی ان کو استعمال نہیں کر رہا میں تیرے آگے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو جب دوبارہ ہاتھ اٹھائے گا نا تو جو کمی رہ گئی ہوگی اللہ ضرور پوری فرما دیں گے